حکومت نے پیٹرول بمگ گرا دیا پیٹرول کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے کا اضافہ پیٹرول کی نے قیمت 273 روپے لیٹر مقرر آئی سپی ڈیزل 19 روپے 90 پیسے مہنگا قیمت 273 روپے 40 پیسے ہو گئی حکومت نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کو بنیاد بنایا ہے عوام کی مشکلات میں کمی نہ ہوئی حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بمگ گرا دیا حکومت نے پیٹرول 19 روپے 85 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا ڈیزل کی قیمت 19 روپے 90 پیسے فی لیٹر برہا دی گئی گورنمنٹ کو ریلیکسیشن دینی چاہیے نہ کہ غریب عوام کے ساتھ یہ تو بم گرایا ہے انہوں نے بہت برا بہت ظلم کیا ہے انہوں نے کیا کر رہے ہیں خدا کا نام ہے کوئی خیال کریں ہمارے ملک اپنے ممبران کا خیال کریں پیٹرول کی قیمت میں چانے کا ضافہ پر شہری پھٹ پڑے شہریوں کی جانے سے پیٹرول مصنوات کی غیمتوں میں اضافے کی فیصلے کو اکثر مسترک کر دیا گیا شہریوں کو کہنا کہ وہ حکومت کے ایسے ایک نماز سے بلکل بھی خوش نہیں جتنے بھی حکمران ہیں یہ بھی ان کو بھی پٹرول خرید کے ڈلوانا پڑے تو ان کو احساس ہو کہ کس طرح ہم مزدور آدمی کس طرح یہ پٹرول خریدتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے لوگل ٹرانسپورٹ کے قرابے میں بھی اضافہ ہوگا جو عام شہریوں کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا سبب ہے کیمرامین رانازر کے ہمراہ دلاور نیازی سیٹی پوری ٹو مہنگائی کے مارے عوام کو بڑا جھٹکا حکومت نے پھر سے پیٹرول دھماکہ کر دیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ٹیکسی جائیورز راپا احتجاج لاری اڈا ٹیکسی سٹینڈز پر وزیر خزانہ کے خلاف ناربازی رکشہ مالکان اور جائیور بھی پریشان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافے پر شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے لاری اڈا ٹیکسی سٹینڈز کے ڈرائیورز پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف سڑک اوپر نکل آئے مظاہرین نے وفا کی حکومت کے خلاف ناربازی کی مظاہرین نے وزیراعظم سے سوال کیا ہم کہاں جائیں بچوں کی پربرش کیسے کریں ٹیکسی ڈرائیورز کا کہنا ہے پہلے ہی پیٹرول کی قیمت اس قدر زیادہ تھی کہ مشکل سے دو وقت کی روٹی کمار رہے تھے حالی اضافے سے دو وقت کی روٹی کمارا بھی ناممکن ہو جائے گا لاہور چیمبر کے عہدے داران نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ایوان سنت اور تجارت کے عہدے داران نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو سنت اور تجارت اور عوام کے معاشی حالات کی تباہی سے تعبیر کیا ہے سینئر نائب صدر لاہور چیمبر زفر محمود چودری نے کہا ہے حکومت نے پہلے بجلی مہنگی کی اب پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں بجلی اور پیٹرولی مصنوعات مزید مہنگی ہونے سے سنت کی پیداواری لاغت بڑھے گی تاجر برادری اور بزنس کمیونٹی کا کہنا تھا اگر سنت کی پیداوار مہنگی ہوئی تو اس کا اثر عوام پر پڑے گا بہترین مہنگائی کی وجہ سے عوام معاشی طور پر پہلے ہی پیس رہے ہیں مہنگائی کی آگ مزید بھڑک اٹھی بیس کلو آٹے کا تھیلہ تین ہزار روپے کا ہو گیا تندور مالکان نے سادہ روٹی پچیس اور نانتیس پینتیس روپے کا کہہ دیا ہے سفید پوش یوٹیلٹی سٹور سے بھی خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور شہر کے یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے حالات نہ صدر سکے یوٹیلٹی سٹور پر آٹا کم اور گاہک زیادہ ہو گئے ہیں شادمان سمیت شہر کے دیگر یوٹیلٹی سٹور کے باہر شدید گرمی اور حبز کے باوجود عوام کا رش رہا مرد صارفین آگ بگولہ نظر آئے بولے حکومت آٹا نہیں دے سکتی تو عوام کو زہر دے دے جس کی چھ سات سو آٹھ سو پیس دھیاڑی ہے وہ کیسے لے گا تین ہزار کا آٹا اگر نہیں کوئی سہولت دے سکتے تو یہ بہترین حال ہے کہ ایک سپلائی میں زہر ملا دیا جائے تمام کے تمام مسئل مسائل ختم ہو جائیں گے صبحوں کے لانوں میں لگے ہیں جب زیادہ بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب باری آتی آٹا ختم ہو جاتا ہے دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں گندم چار ہزار نو سو روپے فیمن اور بیس کلو آٹے کے تھیلے کے نرخ دو ہزار نو سو تیس روپے پر پہنچ گئے جس سے عوام کی قوت خرید جواب دے گئی اوپن مارکیٹ میں شدید مہنگائی کے باعث غریب طبقہ مزید پس گیا ہے خواتین کا کہنا ہے کہ اب تو گھر میں دو وقت کی روٹی پکانے کے لیے راشن لینا بھی ناممکن ہو گیا ہے شہریوں نے پنجاب اور وفا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں بھی آٹا سستہ کیا جائے تاکہ ہر عام آدمی بہ آسانی خرید لے کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فورٹی ٹو لہور زلی انتظامیہ شہر میں قانون کی ریٹ قائم کرنے میں ناکام شہر بھر میں سرکاری نیخ ناموں کی خلاف فرضی جاری دکاندار تحال دودھ دہی روٹی اور دیگر اشیاء خرونوش کی اضافی قیمتیں بٹوڑ رہے ہیں زلی انتظامیہ شہر بھر میں سرکاری نیخ ناموں پر عمل کرانے میں ناکام ہو گئی دہی کی سرکاری قیمت ایک سو پینسٹ روپے ہے لیکن مارکٹ میں ایک سو پچاسی سے ایک سو نوے روپے کلوں میں فروغ جاری ہے روٹی پندرہ اور نان کی سرکاری قیمت پچیس روپے مختص ہے لیکن تجوروں پر روٹی بیس سے پچیس اور نان تیس سے پینسٹ روپے میں فروغ کیے جارہے ہیں گھڑی شاہو، آفان ٹاؤن، ٹاؤنشپ، گلشن راوی سمیت شہر بھر میں دکاندار زائد قیمتیں وصول کر رہے ہیں شہر میں ستر سے زیاد پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ گیران فروشی پر قابو پانے میں مکمل ناکام ہو گئے ہیں یہ انتظار نہ ٹھہرا کوئی بلا ٹھہری کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری پی آئی سی کے سات میں سے چار کارڈیک آپریشن تھیٹر بند تھیٹرز کی تزین و آرائش کے باعث بائی پاس آپریشن رک گئے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں روزانہ بارہ آپریشن ہوتے ہیں آج سے تین آپریشن ہوئے مریض پریشان ایک ہدایت پر سات میں سے چار کارڈیک آپریشن تھیٹرز کو بند کر دیا گیا ہے متبادر انتظام کیے بغیر مرمت تزین و آرائش کے لیے کارڈیک آپریشن تھیٹرز کی بندی سے دل کے مریضوں کے بائی پاس آپریشن رک گئے ہیں پی آئی سی میں روزانہ ایک درجن سے زائد مریضوں کے کارڈیک آپریشن کیے جاتے ہیں تہام آج آپریشن تھیٹرز کی بندی سے تین بائی پاس آپریشن ہو سکے اور آپریشن لسٹ پر موجود دیگر مریضوں کے آپریشن ملتوی کر دیا گئے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کا کیمپ جیل کا طویل دورہ قیدیوں کے مسائل سنے سہولتوں کا جائزہ لیا ائرکولر نہ ہونے پر اظہار برہمی قیدیوں کے بے گناہی ثابت کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے کیمپ جیل کا دو گھنٹے تک کا طویل دورہ کیا بیرکس میں جا کر قیدیوں کے مسائل سنے جیل میں قیدیوں کے لیے فراہم کردہ سہولتوں کا تفصیلی جائزہ لیا وزیراعلا نے قیدیوں کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا بڑا اعلان بھی کیا خصوصی کمیٹی شواہد کا جائزہ لے کر بے گناہ قیدیوں کے مطالق رپورٹ پیش کرے گی جس کے سفارشاد کی روشنی میں قانونی کاروائی کا آغاز کیا جائے گا وزیراعلا محسن نکوی بیرکس میں ائر کولر نہ ہونے پر شدید برہم ہوئے تین روز میں ائر کولر نئے پنکھے لگانے کا حکم دے دیا وزیراعلا نے بعض چھوٹی بیرکس میں گیارہ گیارہ قیدی دیکھ کر اظہار ناراض کی کیا قیدیوں کو بیرکس میں گجائز کے مطابق رکھنے کا حکم دیا وزیراعلا پنجاب نے جیل کے کچن کا معینہ کیا خود کھانا کھا کر کھانے کی کوائلٹی چیک کی محسن نکوی نے وکیشنل سکول کمپیوٹر لیب کا بھی دورہ کیا قیدی بچوں کا باقاعتگی سے میڈیکل چیک اپ قیدیوں کی ہفتے میں دو بار عزیز و اقارب سے گفتگو کرانے کی ہدایت کی وزیراعلا نے اناج کے گنام کی بھی چیکنگ کی محسن نکوی نے کہا قیدی بھی انسان ہے بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے جیل کے حسفتال کا بھی وزیٹ کیا مریضوں سے علاج کی سہولتوں سے متعلق استفسار کیا بہتر علاج عدویات کی فرامی یقینی بنانے کی ہدایت کی محسن نکوی ذہنی امراض میں مبتلا قیدیوں کے پاس بھی گئے ان سے گفتگو کی وزیراعلا نے قیدیوں سے جیل کے عملے کے سلوک کے بارے میں دریافت کیا بعض قیدیوں نے جیل کے عملے کی جانب سے تشدد کی شکایت کی وزیراعلا نے ایڈیشنل چیف سیکری داخلہ کو تشدد کی شکایت کی تحقیقات کرانے کی ہدایت کر دی شہر کے تمام ریجنل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ دفاتر میں آن لائن پاسپورٹ کی تجدید کامل شروع کر دیا گیا وفا کی حکومت نے ایک ہزار روپے اضافی فیس کے ساتھ فری ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی دے دی وفا کی حکومت نے پاسپورٹ کی آن لائن تجدید کے لیے ایک ہزار روپے اضافی فیس مقرر کر دی ہے جس کے مطابق معمول کے پاسپورٹ کے لیے اب تین کی وجہ چار ہزار روپے فیس جمع کرانا ہوگی جبکہ اجنڈ فیس پر پانچ کی وجہ چھ ہزار روپے ادا کرنا ہوں گے فیس کی ادائیگی کرجٹ اور ڈیابیٹ کار کے ذریعے کی جا سکے گی آن لائن درخواستیں جمع کرانے والے سائلین کے پاسپورٹ کی ہوم ڈیلیوری بھی ہوگی سائلین کو آن لائن درخواست کے ساتھ شناختی کار اور پاسپورٹ کی کاپی لگانا ضروری ہوگی درخواست جمع کرانے پر معمول کے مطابق پاسپورٹ آپ کے گھر پر ڈیلیور کر دیا جائے گا شہر بھر کی عدالتوں میں ہونے والی کاروائیوں کے حوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو غیر ظاہر شدہ مقدمات میں گرفتار کرنے سے روکنے کے سنگل بینچ کے حکم کے خلاف حکومتی اپیل پر سمات ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے روبرو سرکاری وکیل پیش نہ ہوئے عدالت نے کیس کی سمات بودھ تک ملتوی کر دی منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کو پیش نہ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ آئی جی پنجاب آئی جی جیل کو جرمانے اور تنخواب بند کرنے کا سپیشل کورٹ سینٹرل کا حق موطل کر دیا عدالت نے پرویز الہی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تین اگست کو فریقین کے وقلہ کو دلائل کے لیے طلب کر لیا کیس کی مزید سمات تین اگست کو ہوگی شہر میں تیز آندھی اور موسلہ دار بارش کنال روڈ پر لائٹ پورز گر گئے ہیں مختلف علاقوں میں موسلہ دار بارش کے سبب لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہو گیا ایک سو چالیس سے زائد فیڈل ٹرپ ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی محتل رہی شہروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گورنہ پنجاب لیگ رحمان سے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارٹ سمیت ممران قومی اور صبائی اسمبلی کی جانب سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے گورنہ پنجاب سے ممران قومی اسمبلی امدان شاہ اور وحید علم خان اور سابق صبائی وزرا ملک اقبال جیمہ ملک نمان لنگڈیال اور کوارڈینیٹر وزیر اعظم بابر علاودین نے ملاقات کی ملکی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ایشین چیمپننس رافی ہاکی ٹورنمنٹ میں شرکت کے لیے قومی ہاکی ٹیم براستہ واہگا بارڈر بھارت چلی گئی ہے ان کارکردگی دکھانے کا عظم لیے قومی ہاکی ٹیم بھارت چلی گئی قومی ہاکی ٹیم کے نیشنل ہاکی سیڈیم سے واہگا بارڈر کے لیے روانہ ہونے پر پی ایچ ایف کے آفیشلز نے الویدا کیا قومی ہاکی ٹیم کے کوچز ریحان بارٹ اور محمد سکلین جبکہ کپتان عمر بھٹا کا کہنا تھا کہ پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں ایشین چیمپینز نوفی میں اندھا کارکردگی دکھا کر قوم کو خوشی دیں گے جونئر ایشے کب تھا وہ جونئر لیول کا ٹورنمنٹ تھا اب ہم سینئر لیول کے ٹورنمنٹ پہ جا رہے ہیں بٹ ٹیم ہماری وہی جونئر ہے ایڈ آن ہے پانچھے لڑکوں کا سینئرز کا میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا میں پاکستان ہمیشہ پریشر میں رہا جا کے پاکستان ہمیشہ اچھا ہی پرفارم کیا انڈیا میں جا کے میں سمجھتا ہوں کہ جونئر ٹیم کی پرفارمس بہت اچھی ہے اور انڈیا میں اسے کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن سے فیڈ بک دیتا ہے